اسلام علیکم فرینڈز می نیم ہے زہد شام اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی اوڈو بلوگر یوٹیوب چینل فرینڈز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے ایک چینل پہ جو مونیٹائیشن انیبل کر سکتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یوٹیوب کا یہ پہلا کرائیٹ ایڈیا تھا کہ آپ کے چینل پہ دس ہزار ویو ہونے چاہیے تو آپ کے چینل پہ جو ہے مونیٹائیشن انیبل کر دی جائے گی لیکن فرینڈز بہت سارے دوست تھے جنہوں نے دسمبر دوہزار سترہ میں دس ہزار ویوز کمپلیٹ کیے اس کے بعد مونیٹائیشن کے لیے اپلائی کیا لیکن ان کی اپلیکیشن جو تھی وہ کافی دیر ریویو میں پڑی رہی اس کے بعد فرینڈز جو ہے سولہ جنوری دوہزار اٹھارہ کو یوٹیوب نے ایک نئی پولیسی بنائی جس کے مطابق آپ کے چینل پہ پچھلے ایک سال میں تقریباً ایک زار سبسکائبر اور چار ہزار گھنٹے کا وائٹ ٹائم ہونا لازمی ہے تو ایسے سبھی چینل جنہوں نے دسمبر دوہزار سترہ میں اپلائی کیا تھا ان کو ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ گیا جنہی کہ اب ان کے چینل پہ جیسے ہی چار ہزار گھنٹے کا وائٹ ٹائم اور ایک زار سبسکائبر کمپلیٹ ہوتے ہیں تو ان کے چینل پہ تب جو ہے مونیٹائیشن انیبل ہوگی لیکن فرینڈز اب بھی ایسے بہت سارے چینل ہیں جن پہ چار ہزار گھنٹے کا وائٹ ٹائم اور ایک زار سبسکائبر جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی ان کی جو اپلیکیشن ہے انڈر ویو میں ہے ان پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا یوٹیوب کی طرف سے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہیں وہ اتنا زیادہ ٹائم لے رہی ہیں تو فرینڈ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا میوردو بلگ اور یوٹیوب چینل سبسکائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریڈ کلک کا بٹن نظر آ رہا گا اس پر کلک کر کے سبسکائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے ہر نئی ویڈیو کی جانکاری مل سکے سب سے پہلے اس کے لئے فرینڈ اسے یہاں سے لائک کر دیئے شیئر بھی کر دیجئے اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیچھا رہا ہے تو آپ نیچے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کے پوچھ سکتے ہیں تو فرینڈ بہت سارے دوست ایسا کرتے ہیں کہ ویڈیو کو پلے کرتے ہیں اگر ان کو کوئی مطلب کی بات جو ہے نہیں ملی شروع میں تو ویڈیو کو ڈس لائک کیا اور چھوڑ دیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور میں آپ کو انشاءاللہ کمپلیٹلی گائیڈ کروں گا اور یہ گائیڈ آپ کو بہت جائے آپ کے لئے ہیلپول ثابت ہوگی تو چلیے فرینڈ چلتے ہیں سب سے پہلے فرینڈ آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ میرے دو چینل تھے ان میں سے ایک پہ جو ہے وہ منیٹائیشن جو ہے انیبل ہو گئی ہے تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس بات کی تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کس وجہ سے جو میرے ایک چینل پر منویٹائیشن جو ہے انیبل نہیں ہو رہی اور کس وجہ سے ایک چینل پر منویٹائیشن انیبل ہو گئی ہے تو فرینڈ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہمارے چینل پر کوئی کمیونٹی سٹرائیک یا کوپی رائٹ سٹرائیک تو نہیں ہے اس کے لئے آپ نے چیک کرنا کیلئے اپنے چینل آئیکون پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے to Bastion پر ہیں کہ ہمارے چینل پر زیرو کاپی رائٹ سٹرائک ہے اس کے علاوہ زیرو کمیونٹری سٹرائک لائن ہے تو میک شور کہ آپ کے چینل پر بھی کسی قسم کا کاپی رائٹ کا سٹرائک اور کمیونٹری گائیڈ لائن کا سٹرائک نہیں ہے اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے وہ ہے سورس آف ٹرافک یعنی کہ موسٹی جو نیوز یوٹیوبر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا واش ٹائم اور سبسکرائبر کو فاس جلدی بڑھانے کے لیے تھرڈ پارٹی ویب سائٹ یعنی کہ ایڈوی فاسٹ ہو گیا وائٹی مونسٹر ہو گیا ان کا یوز کر کے اپنے چینل پر واش ٹائم اور سبسکرائبر جب وہ جلد کمپلیٹ کر دیتے ہیں لیکن فرینڈ یوٹیوب کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے چینل پر سورس آف ٹرافک کیا ہے اس لیے وہ آپ کی اپلیکیشن کی طرف متوجہ نہیں ہوتی اگر آپ کا ایلیگر سورس آف ٹرافک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سورس آف ٹرافک اپنے چینل کا چیک کرنے کی لیے فرینڈ جانا ہے چینل کے ٹیب سے نیچے آپ کے ٹیب نظر آئے گا اینالیٹکس آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو ادھر آپ کو ایک رائٹ سائٹ پر ٹیب دکھائی دے گا جس پر لکھاؤ گا لاسٹ ٹونٹی ایٹ ڈیز یعنی کہ یہ جو اینالیٹکس کے نیچے یہ لاسٹ آپ کے چینل کے ٹونٹی ایٹ ڈیز کے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پر کلک کرنا ہے اور ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے لاسٹ 365 ڈیز آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جیسے فرینڈ لاسٹ وان ایر کے سٹیٹ جو ہیں وہ ادھر جو لوڈ ہوتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے نیچے اپنے اس پیج پہ جانا ہے تو آپ کو ادھر ایک گراف نظر آئے گا سب سے نیچے یہ والا ٹرافک سورس کا تو آپ نے فرینڈ ادھر چیک کرنا کہ میرے چینل پر جو ایک سورس آف ٹرافک ہے وہ تقریباً ٹونٹی نائن پرسنٹ ہے اور ڈریکٹ ٹونٹی سیونٹ پرسنٹ ہے لیکن فرینڈ جو یوٹیوب سرچ سے ہے وہ سب سے کام ہے اور فرینڈ یوٹیوب کے رول اینڈ ریگولیشن کے مطابق آپ کے چینل پر پچھلے ایک سال میں سورس آف ٹرافک جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ یوٹیوب سرچ اور سجیسٹڈ ویڈیو سے ہونا چاہیے اور باقی کا جو تھرٹی پرسنٹ ہے وہ کوئی بھی سورس سے ہو سکتا ہے تو فرینڈ اگر آپ کے چینل پر یہ سبی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ پوری ہیں تو آپ کے چینل پر اگر منتائزیشن انیبل ہو جائے گی اور اگر فرینڈ نہیں ہوتی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو بٹن ہے بلیک کلل کا ہیلپ اینڈ فیڈ بیک کا تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے فرینڈ تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہوگا آپ نے اس پر اوپر جو ہے نیڈ مور ہیلپ اس پر کلک کر دینا ہے دوبارہ اور اس کے بعد پھر فرینڈ آپ نے سب سے اوپر کلک کرنا ہے گیٹ کرییٹر سپورٹ پر اس کے بعد سب سے نیچے آپ نے آ جانا ہے چینل اینڈ ویڈیو فیچر پر اور پھر آپ نے فرینڈ کیا کرنا ہے ای میل سپورٹ پر کلک کر دینا ہے اور ادھر فرینڈ آپ کے پاس ایک فارم اوپن ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس میں اپنا فرسٹ نیم ڈالنا ہے پھر سیکنڈ نیم اور آپ کا ای میل جائے ہوئی آٹومیٹکلی پک کر لے گا اس کے بعد فرینڈ آپ نے اپنے چینل کا یوریل ڈالنا ہے اور اس کے بعد فرینڈ آپ نے اپنا ایشو ایدھر شیئر کرنا ہے اور نیچے آپ نے فرینڈ یہ جو اپشن ہے is your issue about a specific ویڈیو تو آپ نے یہاں سے no کر دینا ہے کیونکہ ہمارا ایشو جو ہے وہ چینل monetization سے related ہے تو اس کے بعد فرینڈ یہ ایک اور اپشن آئے گا آپ کے پاس is this request for a verification badge تو آپ نے یہاں پہ بھی no کر دینا ہے کیونکہ ہمارا جو request ہے وہ verification سے related نہیں ہے تو فرینڈ ایدھر آپ اپنے چینل کے status کا ایک screen shoot جو ہے وہ include کر سکتے ہیں include کرنے کے بعد simply آپ نے فرینڈ کیا کرنا ہے یہ جو blue color کا button ہے submit کا اس پہ click کر دینا ہے click کرنے کے بعد فرینڈ آپ کو simply youtube sport team کی طرف سے 12 گھنٹوں کے اندر اندر ایک جو ہے وہ reply آئے گا کہ آپ کے چینل پر monetization کیوں enable نہیں ہو رہی تو فرینڈ مجھے امیدہ کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو please اسے like کیجئے share کیجئے اور future میں ایسے ہی helpful اور interesting ویڈیوز کیلئے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیے thank you bye and take care ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں موسیقی